بسم اللہ الرحمن الرحیم پیاری بیٹی جب آتی سید المرسلین کھڑے ہو جاتے اور آگے بڑھ کے اپنے ہاتھ کو بوسہ دیتے اور اپنی چادر پر بٹھاتے اور یہی کام سیدہ فاطمہ اللہ کے رضول کے ساتھ کرتی کسی کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سے محبت ہے سیدہ فاطمہ سے تو اس کے تقاضوں کو پورا کرے تقاضہ کیا ہے سیدہ فاطمہ نے چین پہنی ہوئی ہے پوچھا ہاں فاطمہ چاہتی ہو کہ یہ جہنم کی آگ کی چین بنی ہو جلدی سے وہ بیچی غلام خریدہ غلام آزاد کر دیا مسئلہ کیا تھا فاطمہ اگر زکاة نہیں دوگی تو یہ جہنم کا زیبر بن جائے گا آج سیدہ فاطمہ سے محبت کرنے والے زکاة دیں سچی محبت کا تقاضہ یہ ہے نا زکاة دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سے محبت اس کا نمونہ کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کس طرح دشمنوں نے حملہ جب کیا آپ کی چہرہ انور سے خون نے کر رہا ہے دوڑ کے آئی پہالے میں پانی لے کے آئی تو کون آئی وہ حسنی سیدہ فاطمہ تھی والدین کی خدمت کرو سچی محبت یہ سکھاتی ہے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ غلام لینے کے لئے اپنے باپ کے پاس ہیں کیوں؟ کیونکہ گھر کی صفائی خود کرتی تھی ہنڈیا خود پکاتی تھی چکی خود چلاتی تھی مشکیزہ پانی گھر کے اٹھا کے خود لاتی تھی آئی لڑائی کیا ہے؟ بی بی کھانا نہیں بکاتی اور محبت کس سے ہے؟ سیدہ فاطمہ سے بڑی محبت ہے کرو وہ کام یہ محبت کے تقاضے تو پورے کرو نا اللہ کی رسول نے فرمایا بیٹا میں آپ کو غلام اور لوڑی سے بہتر چیز نہ دے دوں فرمایا وہ کون سے؟ جب رات کو چار پئی کی طرف جاؤ نا سونے کے لئے تو تینتیس مرتبہ سبحان اللہ تینتیس مرتبہ الحمدللہ چورتیس مرتبہ اللہ کو پڑھ لینا فَدَعْلِكُمَا خَيْرُ لَكُمَا مِنْ خَادِمِ یہ غلام سے خادم سے بہتر ہے وہ کام کا ہی تو کرے گا لیکن جسم تو طور تازہ نہیں ہوگا آپ کو سوتے وقت اس کی پابندی کرو محبت کا تقاضہ یہ ہے والدین کے راز کو راز رکھئے اللہ کے حسوم نے بھلا کے سیدہ فاطمہ کے کان میں کہا تھا رونے لگ گی پھر کچھ کہا ہنس نے لگ گی پوچھا کیا کہا نہیں بتایا جب اللہ کے حسوم چلے گئے دنیا سے اپنے رب کے پاس تو پھر سیدہ فاطمہ نے کہا کہ اللہ کے حسوم نے فرمایا تھا میرے رب نے مجھے بھلایا ہے میں اپنے رب کے پاس جا رہا ہوں تو میں نے رونا شروع کر دیا اور ساتھ پھر فرمایا فاطمہ تم سب سے پہلے میرے پاس آوگی تو میں نے مسکرانہ شروع کر دیا آج اپنے والدین کو بے عزت نہ کرو ان کے عزت کرو ان کے راز کا افشانہ کرو فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اگر کسی کا سچا ایمان ہے صحیح بخاری کی روایت ہے فور فور سکس ٹو جب اللہ کے پیارے پیغمت دنیا سے چلے گئے تو کیا کہا تھا فاطمہ نے اتنے غم مسلمانوں پہ اور ہم پہ ٹوٹے جب اللہ کے رسول دنیا سے رخصت ہوئے کہ اگر یہ غم دنوں پہ پڑ جاتے تو دن راتے بن جاتے اور کیا کہہ رہی ہیں میرے اباجان آپ نے اپنے رب کی بات لبے کہہ دی اباجان آپ کا ٹھکانہ تو اللہ نے جنت الفردوس منایا جبریل اب کس کے پاس آیا کرے گا پھر انس کا بھلایا رضی اللہ تعالی عنہ کہ یا انس اطابت انفسکم ان تحسو على رسول اللہ مجھے یہ تو بتاؤ کہ تم لوگوں نے اللہ کے رسول کی قبر مبارک پہ بٹی ڈالنا کیسے تم نے مسند آیا آج سیدہ فاطمہ سے محبت کرنے والے کو سوچنا چاہیے کہ وہ اپنے باپ کے بارے میں کیا کہہ رہی ہیں پر مسلمان کہیں کہ اللہ کے سور نعوذ باللہ فوت نہیں ہوئے اور یہ کہہ دے کہ نہیں ویسے ہی پردہ فرما گئے کبھی کسی نے اپنے باپ کو زندہ کو قبر میں لٹایا ہے اور یہ وہ ہستی کروڑوں باپ اس ہستی پہ قربان کر دیا جائیں اس کے بارے میں یہ تصور کیوں لوگوں کو اللہ سے دور کیا جا رہا ہے لوگوں کو صحیح دین بتاؤ یہ اللہ کی قریب ہوں یہ قرآن و حدیث کے مطابق زندگیاں گزاریں ظلم سے باز آنا چاہیے اور دین کو بگاڑ کے پیش کرنے سے باز آنا چاہیے لوگوں کو حقائق بتاؤ جو قرآن و حدیث میں آئے ہیں افہد ان لا ایلا ایلا اللہ